دیکھیں جی ہم نے وائی فائی کیا کرنا ہے جب چولا نہ جلے گا تو وائی فائی اس وائی فائی کا کیا کریں گے ہم روٹین پوری ہوں دی تو بیلہ انہیں مشکل تاری دینے چون جڑا اٹھارا زہر آگے اندھا گیس دا او ایڈی مشکل تار ہے چولا نہیں تابدہ تو بیلہ تار دی دینے یہ ایک لاکھ چیالیز آر بل کا فری وائی فائی سے کیا تعلق ہے ایک لاکھ چیالیز ہزار بھئی گھر میں لگتا گیا چلتا گیا وائی فائی کو ہم کیا کریں گے ہمیں تو بجلی کے یونٹس جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں ہمارا صرف مطالبہ صرف یہ ہی ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کیا جائے جتنے بھی اس کے کام ہیں یہ سارے کام تو وہ اپنے چاچا جی کے کامی رینیو ہو رہے ہیں سارے والی جس طرح وہ شعباز ہی کرتے جا رہے تھے اسی طرح یہ اس سے ڈبل کرتی آ رہی ہے ناظر مریم نواز شریف اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دو سو تک فری بجلی کے یونٹس دیں گی لیکن اقتدار میں آتے ساتھ ہی فری بجلی کے یونٹس کا پتہ نہیں لیکن بجلی کے قیمت میں مزید پانچ سے سات روی اضافہ ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں فری بجلی کے یونٹس کا لارا لگا کر فری وائی فائی کا چونہ لگایا گیا تو آئیں گے لوگوں سے بات کرتے ہو جانتے کہ کیا وہ خوش ہیں دیکھیں جی ہم نے وائی فائی کیا کرنا ہے جب چولانا جلے گا تو وائی فائی اس وائی فائی کا کیا کریں گے ہم بچوں کے سکول بند ہو رہے ہیں جو بھی وہ دیکھیں اتنی ٹینشن دے رہے ہیں جو کہ جی منگائی ہے منگائی ہے منگائی ہے اس چیز کو کیا ہم کریں گے نہ ہمارے گھر میں وہ ہے فریج ہے نہ ٹی وی ہے ہم لوگ ہاتھوں پہ کپڑے دو رہی اور پانچ سات ہزار یہ بل کیوں بھیج رہے ہمیں یہ کیسی گھومت آگئی ہے جو غریب کو کہہ رہے ہیں یہ جو دو وقت کی روٹی کھا تھا تو ایک وقت بھی نہ کھائی گے ہم لوگ نہیں اسی انجوئی چاہیے ہمیں روٹین پوری ہوں دی تو بے اللہ انہیں مشکل تاری دیں چونہ جیڑا ٹھارہ زہر آگے اندھا گیس دا او ایڈی مشکل تاری ہے چلہ نہیں تابدہ تو بے اللہ تار دی دیں رمزان آرہے ہیں بجلی کا بل بھی رمزان آتے ہیں الگ خراجات ہوتے ہیں کیسے بڑے کری ساڑھے تو پوتریاں پوتریاں کپ گیاں تو بیٹھے ہیں دادہ زہر دنیاں کپ گیاں انہوں سکول نہیں جا رہے ہیں اہنا مسئلہ جڑے پیسے ہوں دیں بلانچ چلے جاندے ہیں آپ بے جی دیں انجو دیں انجو دیں انجو فری وائی فائی کا کیا فائدہ اگر گھر کے چولے نہیں چلیں گے گھروں میں فری وائی فائی کی ہے یہ تو چونکوں میں تو ویسی فری ہوتا ہے ہمارے موبائلوں میں جدہ مرضی ہم چلے جائیں فری چل رہا ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ یہے ایکلاکh سیالیز ہزار بل کا فری وائی فائی سے کیا تلوک ہے ایک لاکھ سیالیز ہزار بر گھر میں لگتا گیا چلتا گیا سننائے نا ایسی چل رہے ہیں سردیوں میں بھی اچھے ان سے یہ مہینے کا بلkmعہ ایک لاکھ سیالیز ہزار بھی دکھائیں آپ کمرا میں دکھا freuen Working ایکلاکھ چالیز ہزار بل یہ ایک مہینے کا بل ہے آپ بتائیں کہ یہ بل ہم پہ کریں گے کہ انٹرنیٹ کو فری چلائیں گے بجلی کے دو سو یونٹ والا چونے کا چونہ رہ گا یہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا یہ چونے کا چونہ نہیں ہے یہ ہر دفعہ لگتا ہوتا ہے یہ ہر حکومت آنے سے پہلے کہتی ہوتی ہے گھر کے کھر چلے کس طرح چلتا ہے تو پھر یہ بات ہے کہ اوپر سے بجلی کا بیل آگیا ہے گیس کا بیل اتنا آگیا ہے تو پھر اب ہم گھر کا کھرچہ چلائے کہ ہمیں بیل بطیاں ادھر دیں بیار کرتی تو آج اقتدار میں آیا ہے نا نہیں نہیں یہاں اقتدار کیوں نہ کہ انہوں نے تکینا آجند رہی کہ انہوں نے لیا رہا کہوں نہیں ہوتی آپ پہ ہی آجند رہی تکینا لے ساتر بی بھی بجلی کے یونٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کہا کہ دو ستک فری یونٹس ملیں گے لیکن کچھ بھی حسن نہیں ہے بلکہ فری وائ فائی ہمیں دیا گیا ہے ساتھ بھی بڑے ڈاکوری ابھی تو دیکھیں سردی ہے اور اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس ہزار لوگوں کو بجلی کا بیل آ رہا ہے اور گیس کا بیل وہ بھی آفورڈیبل نہیں ہے دس دس بیس ہزار لوگوں کو بیجلی کا گیس کا بیل آ رہا ہے تو ہم کس طرح سے ایک گریب بندہ جو ایک منتھلی انکم جونسی ہے اس کی 35 40 پلس ہے 40 تک اس کی ہے تو وہ کس طرح سے مینج کرے گا اپنے گھر کا سارا خرچہ اور باقی وائ فائی کو ہم کیا کریں گے وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں ہمارا صرف مطالبہ صرف یہ ہی ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کیا جائے وائ فائی ہماری بیسک نیڈ نہیں ہے آج کل وہ جوب ملنا وہ ویسے مگے اتنی زیادہ اب کرائے گھر کرائے پہ ہے تو وہ کرائے بل کریں پورا کہ وہ وائ فائی کھائیں تو یہ ہی ہے کہ ظاہر ہے بچوں کے بچے پڑتے ہیں بچوں کی فیسے گھر کا کرایا کھانا پینا اب جس گھر میں اتنے ماشاءاللہ کھانے والے ہوں تو ایک بندہ کھانے والا ہوتا وہاں پہ وہ کیا کریں گے تیس ہزار پیاد ساری ہے میں اپنے بچوں کو پالوں یا گھر کا نظام چلاوں یا بل دوں میں تو بلوں میں پسا ہوں کسے کروانی پڑتی رونا پڑتا ہے کہاں تک کوئی کرس دے گا ہمیں تو ہم تو اس لیے پریشان ہیں ہمیں وائ فائی بغیرہ انٹرنیٹ نہیں چاہیے اس کی وجہ سے بچے خراب ہوتے ہیں پڑھائی میں کیا وائ فائی سے آپ کا گھر کا چولا چل جائے گا نہیں جی بیل تارے جائیں گے بیٹا کچھ بھی نہیں ہوگا وائ فائی ہمیں نہیں چاہیے بلکل نہیں چاہیے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نہیں چاہیے موڑے بندے کی تو دین میں نے تو مزدوری کرنا چل جائے گا کیا آپ کو دو ٹائم کی یا تین ٹائم کی روٹی مل جائے گی نہیں ملے گی اس طرح سنو کی سرہ ملے گی جو ساڑے کار کو چیز نہیں ہوگی سنو کی سرہ ملے گی سنو تو سولت چاہی دی ہار چیز دی وائ فائی تو جب پہلے بھی نونلی کی حکمت آئی تھی تو انہیں میٹرک کے اندر تو وائ فائی پہلے بھی فری دیا ہوا تھا لیکن چل نہیں رہا تھا وہاں پہ بھی اور آپ یہ ہسپیٹل میں وائ فائی فری دے رہے ہیں وہاں پہ کوئی ہارٹ کے پیشنٹ ہے کوئی دوسرے ہیں تو وہ وائ فائی کو کیا کریں گے مریض ہسپیٹل میں جا کے وائ فائی دیکھتا ہے مجھے یہ بات بتا ہے باقی یہ ہے کہ ان کو جو چیزیں کرنی چاہیئے تھی جس طرح عوام کے لیے یہ آئی تھی کہ میں اتنا کچھ کہہ رہا ہوں کی پہلے یہ بجلی کا جو کہہ رہے تھے بجلی کا جو کہہ رہتے ہیں ہم دو سو فری یونٹ دیں گے ڈیلی کی ان کی تو بجلی بڑھ رہی ہے کل بڑھی ہے پرسوں پی ان کے ہر میں انہیں پانچ ساتھ آٹھ رپے ان کے اوپر ہی بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ جو باقی جتنے بھی اس کے کام ہیں یہ سارے کام تو وہ اپنے چاچا جی کے کام ہی رینیو ہو رہے ہیں سارے والی جس طرح وہ شو باز ہی کرتے جا رہے تھے اسی طرح یہ اس سے ڈبل کرتی آ رہی ہے ہم وائی فائی کو ہم کیا کریں یہ چیزیں سستی کر رہے ہیں یہ پیٹرول کے اوپر فوکس کر رہے ہیں یہ باقی کھانے پینے کی اشیاء پر یہ تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں بہت زیادہ بہتر تھا کہ وائی فائی بہتر تھا حکمت سے آنے سے پہلے کچھ اور چوچلے اور حکمت میں آنے کے بعد کے کچھ اور چوچلے ہیں ان کے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی آپ کا سلام تو جی ناظرین یہاں پہ ہم دو لوگوں کی جو رائے تھی وہ آپ نے سنیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا مریم نواز سے صرف ایک یہ ہی سوال ہے کہ کیا وائی فائی سے ہمارے گھر کا چولا چلے گا کیا وائی فائی کیوں پر روڈیاں پکیں گی کیا وائی فائی ہمارے گھر کا جو بجلی کا بھیل ہے وہ تار سکے گا کیا وائی فائی سے گیس کا بھیل ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے آپ کی جو رینجی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرے گا تب تک کیلئے مجھے دے اجازت پھر آزر ہوں گی کسی نئے پرگرام کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ نگے بھائیں